نیکس منت یہ ٹیسٹ کر لیں گے اپنے متبادل لوگوں کو بھیجنے کا سو ان کو پاکستان باپس آنا ہوگا اول تو انہوں نے وہاں ہی نیشنلٹییں لے لی ہوں گی بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں یہ اور جب میں لیبر منسٹر تھا تو اسی طرح میں نے جن لوگوں کو واپس بلایا انہوں نے آگے سے کہا جی ہم تو یہاں کے نیشنل ہو چکے ہیں نوکری اپنی پاس رکھو سیکنڈ ہم نے غریب آدمی کے لیے کام کیا ہے کیونکہ غریب کا مسئلہ ہے کہ ویزا لیتے ہوئے اس بچارے کو کامے والے اور اس کا جو ورک ویزا وہ ختم ہو جاتا ہے پاسپورٹ کے پانچ سال ہوتے ہیں تین ہزار رپے کی فیس سے ہی کوئی پیسہ نہیں بنائیں گے دس سال کا ان کو پاسپورٹ آج کے بعد پہلی تاریخ سے جاری ہوگا پانچ سال کی بجائے میں سارے میڈر لیس کے مزدوروں کو اور محنت کشوں کو کہتا ہوں یہ عمران خان کی طرف سے آپ کو نیا توفہ ہے کہ اب آپ کا پاسپورٹ جو ہے پہلی تاریخ سے جو بنے گا اس میں پانچ سال کی بجائے مدد جو ہے اس کے اختتام کی دس سال ہوگی اٹھائیس اپریل سے نیا ای پاسپورٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں ایک سو بیس دن کا ہمارا ٹارگٹ ہے نیا ای پاسپورٹ لانچ کریں گے تاکہ سارے اس میں ڈیٹا ہے اور ملک کی رسپیکٹ ہو آج سے ہی پاسپورٹ ایس ایم ایس سروس راول پنڈی سارے پاکستان میں شروع کی جا رہی ہے اور اس ایس ایم ایس سروس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم چھ مہینے پہلے جس کا پاسپورٹ ختم ہوگا اس کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع کر دیں گے بھائی تو اپنا پاسپورٹ بنا لے کل جو تو کسی مسئیبت میں فسے گا تو تو اپنا پاسپورٹ بنا لے تاکہ آپ کسی مین مسئیبت میں نہ فسیں یقن جنوری سے پوری دنیا کے لیے ای سروس شروع کرے ایک سو اکانے ملکوں میں اور آخری بات جو پرائیم میسٹر صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے اس میں آن لائن پاسپورٹ سروس تھوڑا ٹائم لگے گا یہ ایک سو بیس دن سے زیادہ مسئلہ ہے لیکن پرائیم میسٹر صاحب نے کل عمران خان صاحب نے ادایت کی ہے کہ انٹیریئر منسٹری سات دن کا تمام وہ ملک جو ملکوں جو پٹرول پمپ ہیں سمگل شگا آئل جو کہ کمے بیش دو سے تین بلین یو ایس ڈالر کا بنتا ہے اس کی خرید و فروخت بند کر دیں ورنہ انٹیریئر منسٹری ان کا پٹرول پمپ بند کر دے گی اور یہ کل کے فیصلے ہیں اور اگر کوئی فیصلہ رہ گیا ہے تو ایک سو چوبیس گھنٹے میں ایک سو بیس دن کے اندر ایکسپریس پاسپورٹ بھی جاری کرنے کی صلاحیت یعنی صبح دیں اور شام کلیں اور یہ جو ای میل سروس ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے پاسپورٹ کا اور ہوم ڈیلیوری راول پنڈی اور اسلام آباد میں کی جاری ہے پنڈی میں پنڈی کا انہوں نے نام ہی ابھی نہیں رکھا ہوا تھا پائلٹ پروجیکٹ میں وہ سات دن بعد شروع ہو جائے گی لیکن اسلام آباد میں آج سے شروع ہو جائے گی یہ تو ہیں پاسپورٹ پہ کسی نے سوال کرنا ہے چینیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ایسا سسٹم لائیں گے کہ جو سی پیک میں چینیز ہیں ان کو آنا ہی نہ پڑھا ہے انٹیریئر مینسٹری ایسی ایل میں کل کابنٹ نے مجھے اس کا انچارج بنایا ہے اور میرے ساتھ جو ہیں فروغ نسیم صاحب ہوں گے دو ممبر کی کمیٹی ہے اور دو ہمارے اور ممبر ہوں گے نسیم کھوکر صاحب اور شہزاد اکبر صاحب لیکن ایسی ایل کی ممبرشپ کا جو ایسی ایل کے ڈیسی این کا جو انچارج ہے اسے جو بھی آپ دے لیں واشیف صلی اللہ جی آپ نے سعودی عرب جا رہے ہیں ان کا پاسپورٹ اور ویزا کب ختم ہو رہے ہیں مجھے نہیں بتا اس کے کب ختم ہو رہے ہیں اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ایسی ایل کی اور بلیک لسٹ کو میں نے آج ختم کم کرنے کی عدیت دی ہے چھاسٹھ ہزار لوگ جو ہیں ایف ای ای میں بلیک لسٹ ہیں اور چورتہالیس ہزار لوگ جو ہیں وہ ایدھر پاسپورٹ میں بلیک لسٹ ہیں جس ملک کے ایک لاکھ لوگ بلیک لسٹوں میں نے ان کو کہا کہ کم از کم ان کو جو ضروری لوگ ہیں جن کا کرمینل ریکارڈ ہے جو انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی میں ان کو رکھیں باقی پچھتر ہزار کو کم کریں پچھیک ہزار کریں ان کو میں نے ٹاس دیا یہ کرتے ہیں یہ انٹی شیف صلی اللہ پاسپورٹ کے حوالے سے دو بڑے فعال ہیں ایک یہاں پر ایک سو تونتیس کانٹیکٹ ملازمین ہے جن کی نوکری آتی ہے انشاءاللہ دالہ وہ کنفرم کرائیں گے سر وہ اس کے حوالے سے ایک آرڈر آپ دیکھنے جو بھی ہے دوسرا یہ بتائیں سر کہ یہاں کے جو ملازمین ہیں سب سے بڑا ادارہ ہے سروس ڈیلیوری کا تقریباً دو سے تین ارب روپے کا انکم جنریٹ کرتا ہے لیکن یہاں کے بیس ارب روپے بیس ارب روپے دیکھیں ابھی تو ان کی معاشی صورتحال پاسپورٹ والوں کی بہت بری ہے یہ چھے چھے ارب روپے ساتھ ساتھ ارب روپے کا انہوں نے بجٹ مانگا اور ملا انہیں دو دو ارب روپے ہے شیخ حفیظ صاحب سے میٹنگ کریں گے اس کا پی ایس ڈی پی بہتر کریں گے ان کی فینینشل کنڈیشن بہتر کریں گے بغیر حالانکہ یہ میں میکمہ تیار نہیں تھا آپ یقین کریں انٹیریئر منسٹری دس سال کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں کہہ رہے ہیں فیز بڑھاؤ ہمارے پاس پاسپورٹ امیگریشن کے لئے ایک بڑی بڑی فنڈنگ کی ضرورت ہے خواہ اس کا پی ایس ڈی پی ہو خواہ اس کی تنخواہیں ہو خواہ اس کے ایک سو چونتیس میں لازم ہو ان کی معاشی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے پاسپورٹ کے حوالے سے بہت ساری لوگ افیشل کو اور ریڈ پاسپورٹ کو میں نے نہیں چینج کیا میں ادھر میڈل ایس جو ریاض میں بیٹھا ہے جو دمام میں بیٹھا ہے دوالخبر میں بیٹھا ہے جو طائف میں بیٹھا ہے جو قطر میں بیٹھا ہے جس بچارے کا پاسپورٹ جو ہے پانچ سال بعد دھکے کھاتا ہے اور کرپشن ہوتی ہے اور وہ بچارہ نوکری سے بھی جاتا ہے اس کے لئے فیصلہ گئی شخصہ بہت سائل لوگوں نے دھکاس تھے وہ اکھی ہے بیس شخصیات کو لائف تریڈز ہیں اس کے پوری بات فضل الرحمن نے ایک نیجی ٹیوی چینل کو انٹرویو جادے ہوئے کہا شارٹ سوال کرے فیڈز کی کہا جا رہا دوسرہ سکیورٹی واپس لی جا رہی ہے کوئی واپس نہیں لی جا رہی ہے جو بھی فضل الرحمن صاحب دیکھیں فضل الرحمن صاحب اصل جڑ ہے اس فساد کی میرا کام کا بتا دیں کل یہ نہ ہو کہ مجھ پہ وہ مقدمہ کر دیں جس طرح بے نظیر شہید کا بھی بتایا گیا تھا اسی طرح اور جن لوگوں نے بے نظیر شہید کا بتایا تھا کہ آپ کی سکیورٹی کو رسکہ انہی پہ مقدمے انہوں نے کروا دیئے بعد میں میرا تو کام تھا جی از ای منسٹر انٹیریئر ان کو بتا دیا کہ بیس افراد کی لسٹ میں ان کا نام ٹاپ پہ ہے دیکھیں مجھے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ شاید ہوا ہے تو ہم تیار ہیں ہم نے بھی تیاری کرنی ہوگی ان کے استقبال کے لیے سو ابھی پرائیم منسٹر صاحب نے مجھے کوئی ادایت نہیں دی کہ پی ڈی ایم کے جلوس کے لیے استقبالیاں کم بنانے ہیں کیا کرنا ہیں اور مجھے ایسا پرٹیکلی محسوس ہوتا ہے کہ وہ استیفے کی طرف ابھی نہیں جائیں گے اور یہ میں بات پہلے آپ کو کہا چکہ ہوں آج میرا بودھ کو میں نے چار لیا آج جمعرات ہو گئی آٹھ دن ہو گئے ہیں میرا یہ سیاسی تجزیہ ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے اور اگر انہوں نے نہ دینا ہوتا تو یہ زنی الیکشن پیپلز پارٹی میں جو درخواست دے کے الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں اور جس پہ کہ بڑی جدوجہت ہوتی ہے یہ زنی الیکشن میں اسی لیے حصہ لے رہے ہیں اس سے میں نے نتیجہ آخذ کیا ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن جو کہ مارچ میں ہوگا اس میں حصہ لیں گے ہمارے پاسپورٹ پڑے ہوئے ہیں کافی سارے انہوں نے پیسے دینے ہیں پرنٹنگ کے آشتہ آشتہ ہوگا مجھے خود افسوس ہے بلکہ میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا اہم ایشیو جو ذرہ مبادلہ کمانے کا سب سے بڑا ٹوکن ہے اس کی معاشی آلت بہت خراب ہے شیخ صاحب پاسپورٹ کے حوالے سے بہت سائی کے حوالے سے محمد علی دورانی ہے آئی شاہ باہ شریف سے بھی ملکات یہ بڑی چھوٹی سی خبریں ہیں اصل خبر میری جان یہ ہے پاسپورٹ کے حوالے سے کئی غیر بلکی آتے ہیں انہیں رپورٹ کر رہے جاتے ہیں دیکھیں وہ تو ویزا آن رائیول پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت ہے ہم ابھی شکایت کا بھی ایک پورٹل بنائیں گے انٹیریر منسٹری تھوڑا سا ٹائم دیں ہیں ایک سو بیس دن میں نے خود مانگے آپ سے اتنی جلدی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ مسئلہ ہے شیخ صاحب پاسپورٹ کے حوالے سے پاسپورٹ سے جو ہے سنکڑوں پاسپورٹ جن لوگوں نے درخواستیں جمع کروای ہوئی ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ میں کوئی غلطی ہے اس کو چینج کر دیں یا نیا پاسپورٹ بنا دیں اس حوالے سے کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے آپ نے مجھے بعد میں سوال کی اگلی میٹھے لئے بلک لسٹ پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں غیر ملکیوں نے پاکستان کے پاسپورٹ حاصل کی ہیں ایک تو اس انکوائری کا بتائیں جو پاسپورٹ جاری ہوئے ہیں ابھی دیکھیں اس وقت بیک اپ میں کوئی پاسپورٹ پڑا نہیں ہے جو انہوں نے مجھے بتایا اگلے مہینے کریں گے ایک سو بیس دن میں نے آپ سے مانگے ایک سو بیس دن مجھے دیں اور وزیراعظم نے بھی مجھے ایک سو بیس دن دیں صرف پٹرول والے جو ہیں وہ جو سمگل کا پٹرول ہے وہ سات دن کے اندر اپنے آپ کو دے گئے ایک کھوٹا سا سوال 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 یہ حکومت کے لئے دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو کچھ ایز پولٹیکل ورکر اگر آگے لگایا ہے مسلم لیگ نون کو تو مولانا فضل احمان نے لگایا ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہتر تاش لگا رہی ہے بہتر کھیلے گی اور مجھے پورا یقین ہے یقین کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہی اسطیفے نہیں دیں گے مریم سے جلسے کرو دیکھیں اتنا بڑا الیکٹرونک میڈیا ہے اس کو میرا مطلب ہے میڈیا مل رہے ہیں لوگ میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں لیکن میں اصل جو پلینر ہے جس کا ایجنڈا ہے جو اس ملک میں انتشار پہ لانا چاہتا ہے جو اس ملک میں خلفشار پہ لانا چاہتا ہے جو مدرسوں پہ استعمال کرنا چاہتا ہے جو مدرسوں کی طاقت کو اسلام آباد لانا چاہتا ہے وہ فضل الرحمن ہے اور فضل الرحمن صاحب سے میں درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست پہ بھی رہن کریں جمہوریت پہ بھی رہن کریں اور اپنے اوپر بھی رہن کریں سرائے عالمگیر اور خاریاں کے وسیع و عریز گرانڈ سٹی میں پاکستان سیکٹر میں تین اور پانچ مللہ کے رہائشی پلوٹس اوورسیز سیکٹر میں پانچ مللہ سے ایک کنال تک کے رہائشی پلوٹس محفوظ ترین رہن سہن لیبرٹی کمرشل میں چھ مللہ کے کمرشل پلوٹس آنے والے وقت کی بہترین انویسمنٹ ثابت ہوگی تو آئیے اس بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں گرانڈ سٹی کھاریاں مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں اس بی ایم پرائیوٹ لیمیٹڈ 0323 980 tetra9 0333 4618 740